بولی بود کی طرف سے ہمیں بیک ٹو بیک کئی بڑی مووی دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور خبریں آرہی ہیں کہ 2006 میں ریلیز ہی تھی بھاگم بھاگ کا بہت ہی جلد سکول بننے والا ہے سنین سیٹی نے بھاگم بھاگ ٹو کو لے کر کافی بڑی اپ ڈیٹ ڈالی سنین سیٹی نے کہا بہت ہی جلد وہ بھاگم بھاگ ٹو مووی پر کام شروع کر دیں گے اس کے بعد آرڈینس کو یہ فلم سنیما آخروں میں دیکھنے کو مل جائے گی بیسے بھاگم بھاگ موووی 2006 میں ریلیز ہوئی تھی جس نے لوگوں کو خوب ہسایا تھا تب اسے آرڈینس مانگ کر رہی تھی کہ اس فلم کا سکول آنا چاہیے پر اب جا کر خبریں آرہی ہیں کہ بھاگم بھاگ کا سکول بنے گا اور بہت ہی جلد بنے گا فلم کو لے کر خبریں آرہی ہیں کہ فلم کاشٹ میں کافی بدلاوہ ہو سکتا ہے بھاگم بھاگ موووی کی کاشٹنگ میں ہمیں اکچے کمار گووندہ اور پریس رابل دیکھنے کو ملے تھے اور اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں گووندہ اور اکچے کمار کی جوڑی دیکھنے کو نہ ملے ہم آپ کو بتا دیں بھاگم بھاگ موووی کو 2006 میں سنیسٹی نے پروڈیس کیا تھا اب خبریں آرہیں کہ سنیسٹی اس فلم میں خود ایک اہم کردار نبھانے والے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو مہرہ فریدری کی طرح ہے اب چکمہ سنیسٹی اور پریس رابل کی تگڑی کمال کرتے ہوئے ندکھائی دینے والی ہیں اور تینوں کی تگڑی لوگوں کو کافی زیادہ پسند بھی آتی ہے اور لوگ ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھنا بھی چاہتے ہیں پر اس کو لے کر ابھی کوئی انانسمنٹ نہیں کی گئی ہے جب تک فلم کی کاشٹنگ کو لے کر کوئی بڑی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آ جاتی تب تک ہم انمان لگا سکتے ہیں سنیسٹی نے ایک اور خلاصہ گیا ہے اس وار بھی بھاگم بھاگ مووی کے سوکول کو پریدرسن ہی ڈائریکٹ کرنگے بھاگم بھاگ ایک ایسی مووی ہے جس کی جوازہ سٹوری اور اس فلم کی جوازہ کاشٹنگ ہے اور بھاگم بھاگ مووی کو لوگوں نے بھرپور پیار دیا تھا اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ پریدرسن اب کی بار ہم سب کے لیے کیا لے کر آت اور فلم کو بھی اپنے پہلے پارٹ کی طرح لوگوں کا پیار مل پاتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ابھی بڑا مجدار کا ہوگا ویسے سبی کے من میں یہ سوال ہے کہ فلم ہمیں کب تک دیکھنے کو ملے گی خیر دوستو اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے پر ابھی فلم کی اسٹوری پر کام چل رہا ہے اسٹوری کمپلیٹ ہونے کے بعد فلم کی کاشٹنگ کو پورا کیا جائے گا جس کے بعد فلم کی سوٹنگ ہوگی فلم کی سوٹنگ میں لگ بگ 6 سے 7 مہینے کا سماعہ تو لگے گا ہی اور اگر دوہزار چوبیس تک فلم کی سوٹنگ سرو ہو جاتی ہے تو یہ فلم ہمیں دوہزار چوبیس کے لاشٹ میں یا دوہزار پچیس کے بیچ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے خیر تف کے لیے ہمیں تھوڑا لمبا انتظار کرنا پڑے گا اگر فلم میں اکچہ کمان سری سیٹی اور پرنس راول تینوں ایک ساتھ نظر آتے تو فلم سوپر دوپر بلاک باشٹر ہونے والی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے فلم کمائی کر پائے گی یا نہیں تو ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر چینل پڑنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ملی ویڈیو میں جائیں